بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین و مدرم کیا آپ موجزات پر یقین رکھتے ہو اگر نہیں تو آج کی کہانی آپ کے لیے ہے ایک لڑکا بچپن میں ریلوے سٹیشن پر گم ہو گیا اور پھر پچیس سال بعد ایسا کیا ہوا جس کو جان کر آر کوئی احران رہ گیا اس سارے واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اس پر وائے چینل پر نئے والے ناظرین سے اگزارش ہے کہ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے نئے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پائیں دارے دوستو اس کے علاوہ ہماری کافشو کا سلح میں لائکس اور کامنٹس ضرور دیں ناظرین مطرم ایک کم سن لڑکا سرو انڈیا کے ایک چھوٹے سے گہوں میں رہتا تھا وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا اس کا بڑا بائی گدو ریلوے سٹیشن پر صفائی اور ماں فیکٹری میں کام کرتی تھی یہ کام کرنا اتنا آسان نہ تھا ایک دن اس کی ماں رات کی ڈیوٹی کے لیے کام پر چلی گئی جبکہ بڑا بائی ریلوے سٹیشن پر رات کی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو رہا تھا سرو کو سونے کے لیے بستر پر چھوٹ دیا لیکن اس کہانی میں صرف ایک لمحے نے سارا پونسا پلٹ دیا یہ دن چھوٹے سرو کے لیے بدقسمت دن تھا اکیلے میں اس کو ڈر لگ رہا تھا وہ سو نہیں با رہا تھا وہ رو رہا تھا اور بڑے بائی کو التجا کر رہا تھا کہ مجھے بھی سات قوم پر لے چلو اس پر گدو رضا مند ہوا اور وہ سرو کو اپنی بائی سائیکل پر بٹھا کر ریلوے سٹیشن لے آیا اس نے سوچا کہ چند گھنٹو میں قوم ختم کر کے دونوں گھر چلے جائیں گے دوسری طرف ماں کو یہ سب پتا نہ تھا سرو کو ایک بینچ پر لٹا کر گدو قوم میں مصروف ہو گیا کافی دیر بینچ پر لٹنے کے بعد اس چھوٹے سرو نے دیکھا کہ ٹرینیں آ رہی ہیں وہ بھی ایک ٹرین پر بیٹھ گیا جبکہ سرو کو کچھ پتا نہ تھا کہ کدھر جا رہی ہے یہ لڑکا ٹرین کی کھڑکی سے بڑے تجسس اور غور سے بڑے میدان اور عبادیوں کو دیکھ رہا تھا دو دن تک ٹرین بغیر کسی سٹارب کے چلتی رہی آخر کار ریل گاڑی کلکتہ آ کر رکھی یہ جگہ سرو کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بہت مختلف تھی وہ رجوم شہر دے کر سرو کنفیوز ہو گیا اس کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں گلیوں میں چلنے والے لوگ اپنے خیالات میں مصروف جا رہے تھے کوئی بھی اس لڑکے کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا پورا دن سرو گلیوں میں گمتا رہا اور رات سڑک کے کنارے گزارتا وہ کئی دن اس پور رجوم شہر میں پھرتا رہا اس کو بے گر بچوں کا ایک گروپ ملا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگا مگر پھر اچانک سے ایک بڑی گاڑی آئی اور سب کو بیٹھا کر لے گئی سرو کسی کو بھی نہیں جانتا تھا لیکن خوش قسمتی سے یہ لڑکا وہاں سے باگنے میں کامیاب ہو گیا ایک دن سرو کو بھوکنے بہت ستایا وہ ایک ریسٹورنٹ کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو سرو بھی آتھ موں کے پاس لے جاتا یہ عمل اس نوجوان شخص نے دیکھا تو سرو سے پوچھا کہ اکیلے ان گلیوں میں کیا کر رہے ہو اور کہاں ہے تیرا خاندان کی طرح تیرے ماں باپ سرو نے کوئی جواب نہ دیا جب اس شخص نے دیکھا کہ اس لڑکے کے خاندان کو تلاش کرنا ناممکن ہے تو وہ سرو کو یتیم کھانے لے گیا دوستو سرو نہ لکھ سکتا تھا نہ پاڑ آتا کہ اس کا اپنے گوہوں کا نام بھی یاد نہ تھا آخر کار سرو کا ایک یتیم بچے کے طور پر یتیم کھانے میں رکھا گیا لیکن اچانک ہی اس کی قسمت تبدیل ہوئی اور جب ایک اسٹریلوی جوڑے نے سرو کی تصویر دیکھی یہ فیصلہ کیا گئے وہ سرو کا اپنا بیٹا بنائیں گے وہ سرو کا اسٹریلیا لے گئے جہاں ایک بڑا گھر اچھی خورا کر پیار کرنے والے والدین موجود تھے اسٹریلیا میں سرو کی زندگی بہت انجائے کرنے والی تھی اس کے پاس سکول کتابیں نے دو سر کمپیٹر گیم بھی میسر تھی سکول کی تعلیم کے بعد سرو نے کالنج میں داخلہ لیا اس کے پاس اپنی گاڑی تھی لیکن دوستو دوسری طرف اس کے ذہن میں اپنا وہ چھوٹا گاؤں اور پیار کرنے والی ماں بڑا بائی ار وقت گونتے رہتے اس کے کمرے میں انڈیا کا ایک بڑا نقشہ بھی تھا سرو ار وقت یہ سوچتا رہتا کہ اس کی ماں کدھر ہوگی کیا وہ دوبارہ مل سکتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو پہچان لے گی وقت کے ساتھ ساتھ سرو کو بھی اپنی مار بائی کی یاد ستانے لگی وہ زیادہ در وقت گوگل میپ کے ذریعے بھارت کے گاؤں تلاش کرتا رہتا اس کی کوشش تھی کہ کوئی چیز بچپن سے ملتی جلتی مل جائے یقین کریں کہ آٹھ سالوں میں اس لڑکے نے روزانہ دس گھنٹے آتا کہ بعض اوقات پورا دن وہ اپنے ملک کے سارے ریلوے سٹیشن کو دیکھنے میں گزاتا بھارت میں دس ہزار سے بھی زائد ریلوے سٹیشن ہے آخر کار کافی محنت کے بعد اس کی قسمت نے ساتھ دیا سیٹلائٹ کی تصویروں کے ذریعے اسے اپنے گاؤں سے ملتی جلتی جگہیں ان بیٹا دریا فیکٹری جہاں اس کی ماں کام کرتی تھی بغیرہ نظر آئے دوستو اس گاؤں کا نام گنیشت لائے تھا بغیر کسی رکاوٹ کے اس نے بھارت کے لیے ٹکٹ بک کروائی بھارت میں کافی عرصے کے بعد جب یہ نوجوان سرو پہنچا تو یہ سوچنے لگا اگر میرے گھر کوئی نہ ہوا یا وہ مجھے پہچان لیں گے اسی ڈر کے ساتھ وہ گھر پہنچا تو اس کی بڑی ماں بھورا نائیر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اس کی ماں نے پہچان لیا یہ حقیقت ہے کہ ایک ماں کے دل کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا پچیس سال کے بعد مار اس کے بیٹے کے درمیان ملکات ہوئی جبکہ ایک اور صدمہ سرو کا انتظار کر رہا تھا اسی رات اس کی ماں نے دونوں بیٹے کھو دیئے تھے بڑا بھائی گدو اس کو ڈونٹے ہوئے ایک ٹرین کی زد میں آ گیا اور موقع پر علاق ہو گیا دوستو اسٹریلیا میں ہر کوئی سرو کو کہہ رہا تھا کہ تم کامیاب نہیں ہوگے کیونکہ اتنے بڑے ملک میں ایک چھوٹا سا گھو تلاش کرنا آسان نہیں اس کی بڑی وجہ سرو کو اپنے گھو کا نام بھی یاد نہ تھا لیکن دوسری طرف اگر آپ کو کسی چیز کو تلاش کرنے کی سچی لگن ہو تو یقیناً آپ تلاش کر لوگے اور اس وقت قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی دوستو سرو اب اسٹریلیا میں مقیم ہے اس کا اپنا کاروبار ہے بارما اپنے خاندان کے لیے ایک کسی رقم بیٹا ہے کئی دفعہ وہ اپنی نئی ماں کے ساتھ اپنے گھر بارت آیا اس کہانی پر ایک فلم بھی بنائے گی جس نے پوری دنیا میں لاکھوں دلوں کو پگلا دیا تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس پر وائی چینل پر نئے انہی والے ناظرین سکھ زہر شیئر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی انہی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواہتر کے ساتھ تب تک فی امان اللہ